بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرونا وائرس میوٹیٹ نہیں کر رہا کو ہم کس طرح سے ایک خوش عبری کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سورج کس طرح افیکٹیو کردار ادا کر رہا ہے کرونا وائرس کے حلاف اس ویڈیو میں ہم انہی دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو کرونا وائرس جو جو پوری دنیا میں پھیلتا گیا تو تو لوگوں نے اس بارے میں ریسرچ کی اس بارے میں نئی نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہی لوگوں نے ڈیفرنٹ انگل سے ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تو اس وقت جو سٹیڈیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس میں ہم یہ بات کیٹرگوریکلی کہہ سکتے ہیں جو چائنیز ریسرچرز جو ہیں انہیں ریسنٹلی چائنیز ایکسپرٹس نے جو میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہوئے بات کی ہے انہوں نے اس بات کو نگیٹ کیا ہے کہ کرونا وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے کرونا وائرس بلکل میوٹیٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس اون ایس کرونا وائرس کی ویکسین اویلیبل ہوگی کرونا وائرس ہتم ہوتا جائے گا اور یہ سیزنل فلو کی طرح جس طرح کہ امیرکہ میں یا دوسری جگہوں پہ فلو جنہی کہ آپ کو نزلہ زکام یا دوسرے ریسپریٹری پرابلمز ہوتے ہیں اس وجہ سے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں تو چینیز ایکسپرٹس نے کٹیگوریکلی اس بات کو نگیٹ کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس سیزنل فلو کی طرح ہر سیزن میں آ جائے گا ہاں اس بات کا خطرہ بلا شبہ موجود ہے کہ ایک دوسری ویو اس وائرس کی انفورشنیٹلی آ سکتی ہے جو کہ اس پہلی ویو سے زیادہ ہترناک ہوگی میرے پوائنٹ آفو کے مطابق وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے وہ زیادہ ہترناک بھی ہو سکتی ہے زیادہ ہترناک نہیں بھی ہو سکتی ہے زیادہ ہترناک اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس وقت ہر ملک میں چائنہ میں کہ انگر ہم پرٹیکلرلی بات کریں تو چونکہ لاکڈاؤن کے بعد ایکنامک سلوڈان ہو چکا تھا اب دوبارہ سے ایکٹیوٹیز رزیوم ہو رہی ہیں اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی لاکڈاؤن تقریباً معیشت کو نچوڑ چکا ہے ہر ملک کا تو اب انہیں لاکڈاؤن سے نکل کر اپنی معیشت کا پہیا گمانا ہے جس کے لیے وہ زیادہ ایکسپوز ہوں گے جب زیادہ ایکسپوز ہوں گے تو ایک سیکنڈ ویو وائرس کی آ سکتی ہے لیکن ریسرچر اس بارے میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں چائنہ میں کہ ایک دفعہ اگر ویکسین آگئی مارکیٹ میں تو یہ وائرس بلکل ہتم ہو جائے گا اس کے ساتھ سرم جب دوسری بات اس ویڈیو میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سورج کے بارے میں سورج بیسیکلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ انرجیز کا منبع ہوتا ہے اسے ہمیں حرارت مل رہی ہوتی ہے روشنی بھی مل رہی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی ریز بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں جیسا کہ یو وی لائٹ اب یہاں پر یہ بات کرنا بڑا ہی پہلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ اس کا سیفرس کے اوپر جو اس کی لائف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزیں جب بتائی جاتی ہیں میڈیا میں جب ایکسپریس کی جاتی ہیں چونکہ لوگ ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں وہ ادوری بات کرتے ہیں لوگ پھر ادوری بات سنتے ہیں جس وجہ سے ایک میس انڈرسیننگ پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک میس پیدا ہو گئی تھی کہ اگر ہم گرمی میں بیٹھ جائیں یا گرم بات لینا شروع کر دیں گرم پانی زیادہ سے ایکسس بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے کرونا وائرس مر جائے گا اس سے کرونا باڈی آپ کو انفیکٹ کرنے میں آپ کی باڈی کے اندر کرونا وائرس اگر موجود ہے تو اس پہ گرمی کوئی اثر نہیں کرتے اس کو ایک پراپر ٹریٹ میں اس سے ہی اس کا علاج ممکن ہے ہاں سرفسیز کے اندر باہر کی سرفسیز کے اندر یا روم کمروم کو ڈس انفیکٹ ہم کر سکتے ہیں وہ باہر جو ہے وہ سورج کی روشنی اور خلال جو ہے وہ اس کو افیکٹیولی کر سکتی ہے اور رومز کے اندر ہم یووی لائٹس یووی لیمپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ عام پبلک کے لیے ریکمنڈ کیوں نہیں کیا جاتے ہیں یہ کٹیگوری کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے ان یووی لیمپ کو یوز کریں وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یووی لائٹ جو ہے جب ہماری سکن کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے جب ہماری سکن پہ پڑتی ہے یا ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے چونکہ ایک عام بندہ ان کے تمام مضمیرات کے بارے میں ان کی تمام افیکٹیونیس کے بارے میں کتنے ایریا کتنی زیادہ دوری تک یہ زیادہ ہامفل ہو سکتی ہیں وہ اگاہہ نہیں ہوتا اس لیے عام پبلک کو استعمال کرنے نہیں دی جاتی لیکن کے حلاف فائٹ کی جا رہی تھی تو اس وقت چونکہ یہاں پہ موسم شدید سردی تھی تو جو ہیٹنگ سسٹم استعمال کیے گئے تھے اور یووی لیمپ لگائے گئے تھے لیکن وہ یووی لیمپ جو ہیں وہ ان کی جو ریڈییشن تھی جو ان کی جو ریڈییشن تھی ان کی جو شوائیں تھی وہ لوگوں پہ یا پیشنس پہ نہیں پڑھ رہی ہوتی ادھے سے وہ بلاک کر دیا جاتا تھا لیکن ہوا اس یووی لائٹ سے گزر کے آ رہی ہوتی تھی اس طرح سے ایک طریقے سے ہوا کو ڈس انفیٹ کیا جاتا تھا اسی طرح ہم اپنے روم کو سرسز کو اپنے بیڈ کو بہت ساری جگہوں کو ڈس انفیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک اہم بات اور پریکاوشن یہ ہے کہ یہ چیز آپ کی سکن کے لیے آپ کی آئیز کے لیے انتہائی مزر ثابت ہو سکتی ہے اس لیے عام پبلک کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو سورج چونکہ سورج ایک قدرتی ممبہ ہے اور خدا وندہ کریم انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو کیا ہوا کہ جون جون کرونا وائرس پھیلتا چلا گیا تو لاغ ڈاؤن کے وجہ سے ہوا کے اندر پولیوشن کم ہوتی گئی جب پولیوشن کم ہوتی گئی تو اب سورج کی شوائیں زیادہ سے زمین پر پہنچتی ہیں تو انشاءاللہ 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 یہ جب زیادہ زیادہ پہنچیں گی یووی لائٹ زیادہ تک زیادہ زمین تک پہنچے گی تو زیادہ پر اثر طریقے سے زیادہ اثر کے ساتھ یہ سرفسز کو ڈس انفیکٹ کرتی جائے گی اور پھلاو میں ایک جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوتی جائے گی یا پھلاو پھلاو اس کا پھلاو کم سے کم ہوتا چلا جائے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک سوشل ڈسٹنس کو اپنائے رکھیں جب تک ہم سوشل ڈسٹنس کو اپنائے رکھیں گے تو بائی کی سفسز کو انشاءاللہ یہ سورج کی شوائیں گرمی سے جو ہے وہ وہاں پہ وائرس جو ہے ڈس انفیکٹ ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس وائرس پہ قابو بھی پا لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موزی مرز سے محفوظ رکھیں اسلام علیکم